بیان باعنوان پتنگ اڑانے کی تباہیاں از حضرت مفتی عمران صاحب میمن دامت برکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترم بائیو عزیز بزرگو و پیارے دوستو ہم کو جو دین ملا ہے وہ بالکل مکمل ملا ہے ہم خوشی منانے میں گمی منانے میں ہم آزاد نہیں ہیں ہم کو ہر طریقہ بہترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے صحی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے نبی بنائے جانے سے پہلے نوروز و مہرجان کی ان پارسیوں کے دو تہوار کے اندر خوشیہ مناتے تھے کھلتے تھے ناتے تھے ان کے تہوار میں شریف ہوتے تھے وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی ہے آپ جب نبی بنائے گئے وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کو روض دیا کہ ہمارا تہوار نہیں ہمارے خوشی کے دو دین ہیں ہماری دو عید ہیں یہ دو عید عطا دی تو گیروں کی مکالی گیروں کے پہواروں میں شریف ہونا حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانیت کہ اصول ایک قاعدے کے ذریعے فرما دی کہ من تشبہ بے قوم فہو امید ہو جس نے جس قوم کی مشابہ اختیار دی جس نے جس قوم کی مکالی کی کوپی دی اس کا حشر کل قیامت کے بھی اسی کے ساتھ ہو اگر دا ظاہرہ کی ہو عقیدتا نہیں کی دل سے نہیں کی لیکن مشابہ کیتے ہی ان کو ظاہری شکل و صورت جس نے جس قوم کی بنائی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو اچھو کے ساتھ بنائی تو اچھو کے ساتھ ہوگا برو کے ساتھ بنائی تو برو کے ساتھ ہوگا بلکہ حضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجد الودا کے آخری معلق دلالعا قدرے میں حضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کلو شیئی من امر جاہلیہ تحت قدمی موضوع کہ سن لو جاہلے کی تمام رسم و رواج میرے قدموں کے مچھے مسل دلی اب طریقہ چلے گا تو اسلام کا چلے گا میرا پہلے گا اس کا مسلمان کی جو طریقہ ہے اس کے اللہ تمام طریقے گویا بھی یہ ناکام ہے تو جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیورو کی نکالی سے منع کیا بلکہ مخالفت کا جا بجا حکم دیا کہ پگڑی تو یہ لوگ بھی بانتے ہیں صافات اور لوگ بھی پہنتے ہیں تم پہنے ہو لیکن وہ شملہ نہیں چھوٹے تم پیچھے سے شملہ چھو تاکہ مخالفت ہو داریوں لوگ بھی رکھتے ہیں اموز بھی رکھتے ہیں لیکن تم مجھوں کو پس تک وہ داری کو بڑا ہو اس طرح وہ مخالفت کرنے کو کم دیا وہ لوگ خضاب نہیں لگاتے ہیں مہنگی نہیں لگا تو مہنگی لگاو ان کی مخالفت تو گیل لوگ مہنگی نہیں لگا تھی بالوں کے صفید ہونے کے بعد روزے میں بنا کیا کہ محرم کا روزہ خود صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائی یہودی لوگوں کو لیک دکھا جو روزے رکھ رہے ہیں تو پوچھا آپ کیوں روزے رکھتے ہوں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیرون اس کی قوم سے نجات دی اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں کہ بی بی میرا بھائی ہے میں زیادہ اس کا مستحق ہوں ہم بھی روزہ رکھیں تین دیکھا ہم بھی روزہ رکھیں گی یہ بھی روزہ رکھیں گے کہ مشاہ بہت ہو رہی تو کہا اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی چائندہ سال میں نو دس کا روزہ رکھتے ہیں اللہ اللہ نے مستان بھی کہا کہ مشاہ بہت سے بتنے کے لئے نو دس کا دس ہی جارہ کا روزہ رکھتے ہیں یہ نیتی روزہ اس میں مشاہ بہت گیر اختیاری طور پر جان کر نہیں آٹوم ریڈنگ بلا اختیار کے ہو رہی ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گوارہ نہیں تو جان کر خوشی سے فخرہ کے طور پر پوری تیارے کے ساتھ مشاہ بہت اختیار کی جائے اس کی کیسے اجازت ہو یہاں نماز میں زوالہ کے آفتہ کے وقت زوالہ کے وقت گروہ کے وقت طلوع کے وقت نماز پڑھنا کیوں منا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ گیروں کے پریس کس کا وقت نہیں ان کی پوجہ پارک کا یہ وقت ہے اس وقت اندر ہم نماز پڑھے حالی کوئی امید نہیں مازوں پتا نہیں ہو رہا لیکن مقروح کرانا کہ اس پر نماز ہم نہیں پسکت ساکر ان گیروں کے ساتھ ان کی پوجہ پارک اندر مشاہ بہت نہیں اجری تاریخ جو شروع کیے حضرت عزیل اللہ تعالیٰ خطوط آتے تھے ماں خائدہ کوئی تاریخ کا نظام نہیں دیا کونسی تاریخ سے خطوط لکھے جائے مشورہ کیا کونسی تاریخ لکھے جائے بعضوں نے کہا عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بلکل کیا کیوں گی ولادت کی تاریخ دالی میں تو امام نے رب کر دیا کہ ولادت کی تاریخ لکھنے جنگل ان عیسائیوں کی طرح مشاہ بہت ہیں وہ بھی ولادت کی تاریخ مناتے ہیں سن عشوی دو عزیل چودہ پر پنڑا ہونے جا رہا ہے کیا ہے ولادت کی تاریخ تو مشاہ بہت کی وجہ پسند نہیں دیا اور مشورہ آگے بیرسط کی تاریخ نبی بنائے جانے لیے اسی نبی بننے سے کیا ہوتا ہے بیسے بڑی دولت دولت ہے لیکن اسی کوئی چیز اسی کوئی تاریخ ہونے جاتا جس میں عباس گھنے لوگوں کے دعوت ہوں یہ پیغام ہو خضر نبی بن گئے میں جلی ہم کو کیا خضر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد قربانی تھی ہجرت کی اپنے پہلے وطن کچھ پڑا تو اس لئے یہ ہجرت کی تاریخ کہ جو مشورہ جو رائع علی کی آئی وہ رائع پسند آئی اس پر فیصلہ کیا بتنا یہ تا مشاہ بہت کی ہو رہی اگر عمر کی گرہ برداشت بھی کر دی ہم اسی تاریخ نہیں ہیں بلکہ جمعہ کے دن دیکھا کہ گیل اور اپنے کاروبار بن کر رہے ہیں یہودی کو دیکھا تو سنیکر کی تازمی بن کر رہے ہیں نصارہ خریصیوں کو دیکھا کہ اتواری تعدیم میں اپنے دکانیں بن کر رہے ہیں تو صحابہ کو یہ در محسوس ہوا کہ ہم بھی جمعہ کے دن کاروبار جب بن کرتے ہیں تو ان کی مشاہ بہتیں بخصوص دن کے در بن کرنے میں لازم آتی ہیں حالانکہ دین علاقہ نہیں ہے ان کا اتوار ایک قسمی جرکت ایک کا جمعہ لیکن دینوں کی تازم کے دن در دکان بن کرنے کوئی پسند نہیں لیا منافق نہیں جنگے یہ قرآن کری میں آیات ناظریں گلتی فَإِرَا قُعِدِ صَوَلَاةُ فَنْتَشِرُوا فِي اللَّبْ وَبْتَغُونِ فَقْدِهَا فَجِمَعِ نَمَادِ فَارِخُو جَوْا اللہ کے حقوق دے کو اس کو ڈھونڈوں میں کربار کرو تو بتا نہیں یادان صحابہ مشابہ سے بتنے کا کتنا احتمام کرتے ہیں واجی جیلوں کے تحوال چاہے اتران ہوں چاہے ہولی ہو دیوالی ہو ٹھٹی فَس کونس سے تحوال ہے جس میں ہماری قوم ہماری نوزوال مسلمان یا امت مشابہ کوئی خیال نہیں کرتی ہر قوم جیلوں کے منانے کے اندر آگے ہیں کہ بہت یہ افسوس کی بات مشابہ سے کتنی خطلناتی ہیں کہ اس سے بڑے بڑے فتوے دیئے ہیں ابو حفظ قبیر رحمت اللہ علیہ لیتے ہیں جو ان تارسیوں کے تحوال کے اندر ان کو ہدیہ دیں تحوال کی تازین کے اندر ان کے طریقے اختیار دیں اس کے تمام نیک عمال برباد بلاتی ہیں قاضی ابو المحاسین رحمت اللہ علیہ کے تھی کوئی جیلوں کے شخص جیلوں کے تحوال میں ان چیزوں کو خریدتا ہے جو لوگ گیر ہی خریدتے ہیں ان کی تازین کی طور پر کہ اس دن میں کھرین اچھی برکت کی جیزیں ہم بھی خریدتے ہیں تو اس کے تمام نیک عمال برباد جائے ہیں موقف قرض میں پہنچ جائے ہیں اس کی واقعات بھی موجود ہیں امام ربانی منع رشید بنگوئی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا وہ اشارت بنگوئی کے اندر تسکر خلیل کے اندر بھی موجود ہیں کانگور کے اندر ایک سرکاری پوچٹ پر ایک نصرانی تھا وہ مسلمان ہوئی ہے اس نے اپنی امام کو چھپایا مسلحتا وہ چھوٹ کر ایک علیم سے اس کامی تعریمات کو سکھنے لگا قرآن سے بھی لگا اس کامی تعریمات پر لینے لگا یہاں تک کہ اس کی بجلی چند مہینوں کے بعد کنی اور ہوئی ہو اس نے درخواب کی کہ میری بجلی پناہ جگہ ہوئی ہے مجھے کوئی ایک آدمی دے دو کہ وہاں مجھے دین کی باتیں سکھلاتا رہے کہاں ایک پناہ وہی نگابر انہار شاگر دے وہ آپ کو دین کی باتیں سکھلائے گی چنانکہ کئی ساتھ سکھتا رہا یہاں اس کے یہ استاج علیم نے اس کے اندکار ہوئی چھوٹ سال بات یہ دی بیمار ہوئی ہے مرزل موت کے اندر اس نے وصیت کی کہ میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے یہ لوگ مجھے نصارا نصارا کے قبرستان میں دفن کریں گے تم اتنے پیسے لوگ پراتو راج مجھے نصارا کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں اب جو استاج جو علیم کو شاگر تھا اس کے وصیت یہ پیسے دی انتکار ہوئی فراج کو انہوں نے تابوت کھولا تابوت کھول کے بلکل حیران ہوئی کہ اس کے اندر ان کی استاج آگے کی ناشت وہ نصارانی ہیں موجود نہیں اس کا وصیت شاگر دونے لگا یہ کیا بات ہوئی استاج انتکار کا اندر میں ہوا ان کی ناشت یہاں پہنگ وہ جن کو نکالنے کے لئے میں نے کھو جا یہاں کوئی وہ تو ہے چنانس استاج کی کبر کھولی ہے تو استاج کی کبر میں دیکھا تو وہ نصارانی جو نو مسکن چاہے موجود ہیں گھر پہ جا کے تحقیق کی تو پتائے جلا یہ نصارہ کے نسارہ کے طریقوں کو پسند کرتے تھے اس کو اچھا سمجھتے تھے اس کو پسند کرتے تھے اچھا سمجھتے تھے اپناتے نہیں تھے اس پر اللہ دنیا ہی جو ان کے احسن ان کے ساتھ کرتے تو ہمارا کیا ہوا حال ہوا بفتر سے اور شوق سے تیاری کے ساتھ اس کی دعوت دیتے ہوئے ان کے طریقوں کو اپناتے اسی قسم میں ایک اور واقعہ حضرت تھامیر رضی اللہ علیہ بیان کیمارا مسئلہ خان صاحب رضی اللہ علیہ بھی قصص سے بیانی کرتے تھے کی فاصلہ ایک حوالے سے ہے کہ مکہ کے اندر ایک عالم تھے شک دہ دھان کیونکہ تیل کی بہت بڑی تجارت تھی وہ کتنے کا عالم کا انتقال ہو گیا اسے مکہ کے قبرستان میں جفن کر دیا ہے چند مہینوں کے بعد اے روش ایک شخص کا انتقال ہویا مکہ میں تو اس نے تمنا ظہر دی کہ وہ عالمی قبر میں میں اپنی اس مرہم کو دفن کرنا جاتا ہوں کیونکہ قبر میں چلے لوگوں کو مہا دفن کیا تھے چند مہینوں کے بعد جگہ تن ہونے کی وجہ تھے تو ٹھیک ہوں تو پورا مجمع پہنچا ہوا عالم جی قبر خودی ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اندر کیا ہے اندر کی یوروپیان لڑکی ہی حسین اور جمعیل خسرت لڑکی کو دیکھ کے حیرام ہو مجمع کے اندر سے اس لڑکی کو پہچاننے والا جو حد کے لئے آئے اس کو استاد مدد تھا یہ تو میری سٹوڈنٹ ہے یہ چھوٹ کر ایمان وے آئی تھی اپنا اس نے ایمان کو چھپایا تھا یہاں تک کہ ایمان بھی اس کے انتقال ہو گیا اور میں نے بھی وہ فرانس کی شہر کو چھوڑ دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ یہاں پر انتقال ہو گیا تھا وہاں فرانس پر دفن ہوئی یہ مکہ میں یہاں پہ جائے گئے اور یہاں جو عالم صاحب دفن گئے تو وہ کہاں گئے تو لوگوں نے اس عالم کی رشدہ نے کہا کہ ہمیں اس بات کی تحقیق کرنی ہیں ترحس کے واپس لڑ رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں وہاں جا کر پورا ماجرہ بائیں جنگے وہاں بھی قبر خورتے دیکھیں گی تم کی قبر میں کون ہو چلانچہ وہاں پورا حال بہن کیا اور لوگ گئے اس لڑکی کی قبر کو کھولا تو اس کے اندر وہ عالم موجود اب یہ حیران ہو گئے یہ عالم مکہ میں دفن ہوا یہ فرانس کے اندر ترانسبر ہوا فرانس میں وہ لڑکی دفن یہ مکہ میں ہوئی یہ بات تو سمجھنا ہے رہی ہے کہ وہ لڑکی کو اسلامی طریقہ پسند تھا وہ چھوٹا اور ایمان لے آئی تھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گویا کہ مسلمانوں کے ذات کا حش رکھتا ہے یہ عالم کی جو ہے غرب اضائی تحقیق کی یہ مجھون بتایا یہ تو تحبیت کے بھی بابنس ہیں پاک کے نمازیں بکسیں اسی کوئی بات مجھے یاد نہیں آتا ہے تو سوچو ضرور کوئی بات ہوگی تو عورت میں بہت سوچا کہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب بھی میرے صاحب مشغول ہوتے تھے صحبت کرتے تھے تک تھنگی کی وجہ سے بعض مطبع یہ کہتے تھے کہ ان نصارہ کا طریقہ اتنا اچھا کہ ان کے اندر جنابت کا غسل نہیں ہے صرف اتنا ان کے جنابت کا غسل نہیں ایک بات پسند تھی ان کے دین نہیں ہے اللہ دنیا ہی میں اس کا حش رکھ علم ہونے کے باتوں ان کے ساتھ چاہتی ہے اللہ دخلانے کے عبرت کے لئے حساب کرتے ہیں ضروری حرق کا دنیا میں ہو جائے اگر انہوں نے ہونا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی سنا دی کہ وہاں تکل قیامت کے لئے بنوائے ہیں یہاں اس سے بہت ڈرنے کی بہت بچنے کی ضرورت ہیں اس سے کئی واقعات ہیں ہمیں حضرت نے سنایا تھا وہ خوڑی والا واقعات وہ بزرگ کیا تھا گزے کو پک ماری ہیں پسکاری ماری پانک دی مڑی کے دی ان کا حج تو ان کو صاحب کا سکولیا قبر دنے دس رہا ہے صاحب کا بچہ کاف رہا ہے اور اچھے جائے یہ پتنج لہول بہت بے شمار مستانات گروہ کی مشابت تو ہے وہ صاحب میں کئی گناہوں کا مجموع ہیں سب سے پہلا اس کا گناہ اپنی جب کھر کرتا ہے کارونا روپے بلکہ اب بجو روپے مجموعی تعداد کے دماغ سے امت کے گینے جائے تو یہ دنیا کے اندر اب بجو روپے پتنگ اور دوری کے پیچھے خرکی جائے اور خرک لندے کے دن سے تکلیف شروع یہ بتاہ تکلیف آئی آپ دیکھیں گے پاپی جاں آنے دنے راستے بن ہوگی آنے یہاں تکلیف ہو رہے تائیم کم ہے نماز پانے جانا ہے گناہ پس پتہ لے جانا ہے وہیں سے پستہ جانا ہے پہلے ہی دن سے گویا کہ وہ گناہوں کی برد فہرش کرو ہے اب اس کے لئے آپ نے تیاری کرتا ہے یوں تو صبح کی نماز اٹھنے کی پروپیٹ نہیں دی لیکن یہاں بجو رہاں کے دن پتن چکھانے کیلو ٹیرس کا صبح صبح پہنچ رہا ہے وہ پھر مشبور ہو گیا یہاں تک کی اتنی قربانی کے ساتھ چکھاتا ہے کھانا کھانے کے ہی وہاں پر پاڑیاں دیکھی جا رہی ہیں نماز کو چھوڑا جا رہا ہے بہت نمازیں بھی ہوں گے پہلے جماعت پر ضرورت کی چھٹی تو نماز کے گفلت ذکر کے گفلت اور پھر پتن چڑھایا جاتے ہیں ٹیرس پر دابوں پر پتروں پر تو وہاں بے پردگی ہوتی ہے حوص کے نگاہوں سے آجی باجی کی بلنگوں کی گروہ کے عورتوں کو لوگ دیکھتے ہیں بدنگاہی کا دنا بہت کے عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ کپڑے سرخانے ہیں ہم باہر کس طرح دکھ لے سب گروہ کے سب بردگوں کو دیکھ رہے ہیں تو کپڑے سرخانے کی ان کو تکریف ہویا شریف غورت کو بابردہ ہو اور پھر مزید اس کے ساتھ ساتھ میں ڈی جے جورزوں سے بجائے جا رہا ہے ان ڈی جے کی وجہ سے نماز کے اندر امام صاحب پر رہے ہیں ان کو تکریف بیمان مقصور ہے ان کو تکریف اور بہت سے تحضر کے بابن قیلولہ کر رہے ہیں ان کی نین خراب ہو رہے ہیں اتنی زور سے بجائے تھے ایک نہیں ہر محلے میں اور گانے کے میزک سننے گا گناہ پہش گانے سننے گا گناہ اور ساتھ میں عورتوں بھی ساتھ میں ہوتی ہیں ان کو سننے گا اور بہت سے پروفات ہوتی اور پھر خود کا بھی نقصان کے ہاتھ کر گیا اور ہماری دوری کی وجہ سے پتنگ کے لئے کسی کا گلہ کر گیا یہ خود پتنگ لٹے لٹے اور چکاتے چکاتے یہ گلتے ہیں زخنی ہوتے ہیں وہ صبح میں اخبار میں دیکھتے ہیں بتائیم لوگ کہ موت ہو چکی کہ ایک اُفر اگر کام پردے کرتے ہیں اگر یہ جان چلی گئے تو یہ خاتمہ کیسا چلائے یہ ستنے کی تھی کہ موت کا کوئی بروسہ نہیں کسی بھی سبب سے کسی بھی وقت کسی بھی حالت نہ سکتی اور پھر یہ پتہ ہے چکانے کے اندر یہ تو گناہ ہوا ہی ہے کہ کسی کی جان جانے کا مسبب بنے تو ساتھ ساتھ نے پتن لٹنے کا اور لٹوانے کا گناہ کیا بھی پتن چکا رہا ہے پتن کڑ گیا تو سورت کے اندر اب پتن لٹ رہے تو اس کو لٹنے کا گناہ اس کی رسی جاتی ہے اور باجہ لپٹ رہا ہے تو اسے سل توڑتے ہیں دوری توڑتے ہیں تو چوری کا گناہ یہ لٹ گیا پتن کڑ گیا راضی نہیں ہے اگر نیشے دیا کوئی لٹنے والا نہیں ہے تو اپر سے وہ نیشے آئے گا اپنے پتن کو لینے کے لئے ملوہ کٹنے پر وہ راضی نہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تمنہ ہے لیسا پتن کٹو نہیں پڑتو کامی سوٹیاں گناہ کے مجموعہ گناہ ہی گناہ اندر ہو رہے ہیں اور پھر حدث اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کبوتر کے پیشے کابی دوڑا ہے تو وہ نے کہا شیطان شیطان کی پیشے دوڑا ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی کبوتر کے پیشے دوڑا ہے مجھولی کہاں جا رہا ہے تو پیشا کر رہا ہے جس طرح پتن کا پیشا کر رہے کہاں یہ اٹھے گا اسے لٹنا ہے کہاں جا رہا ہے تو شیطان شیطان کی پیشے دوڑ رہا ہے جس طرح وہ شیطان ہے کبوتر کے پیشے دوڑنے والا کہ نماز سے گاپلی ذکر سے گاپل فضول کام کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے کہ لوگ بھی فضول کام کے اندر وقت کو ضائع کر رہا ہے وقتی اللہ کی نعمت اس کا بھی حساب دنا پڑے گا اتنا وقت تم نے کہا لگا پیشوں کا حساب دنا پڑے گا نعمت کی ناقدری ہوگی اللہ کا رشاد دی وَلَئِنْ قَفَلْتُمْ اِنْ عَذَابِي لَشَدِي اگر تمہیں نعمت کی ناشتری کی ناقدری کی تو سنو میرا عذاب بڑا سخت ہے جہاں تو میں دولت چھنوں گا یہ دولت کی برکات کو نکال دیگا دولت ہے لیکن برکت نہیں آپ لو رزق کے معاملے پریشان ہیں تو سوچیں ہمارے رزق ہمارے دولت کہاں کہاں خرچ ہو رہی ہے عذاب مزول خرچی کرنی میں جب برکت نہیں ہے پھر وہ فکر اس کا زائل نہیں ہوگا بلکہ بیچارے بات جس کو کوئی تعلق نہیں بتنی سے صرف سواری پر وہ جا رہے ہیں وہ دوری آئی ارسی آئی گلہ کر لیا اس نے کوئی پہنا ہے ہمارے سامنے ہی تو ان بے گناہوں کو مقصان پہنچانے کا ان کو گویا کا زخمی کرنے کا اس کا کون جواب دے گا کل قیامت اس کے جوابات دینے پڑے گی وہ پرینجے تو بے شمار ہوتے ہیں کبوتر ہے چھنے ہے کوئے ہیں کتنے پرینجے پریشان ہویا تھے پرینجے شریعت میں کسی بھی پرینجے کو بھی معمولی تقلیق پہنچانے کی اجازت نہیں دی اس میں تو گویا پر کٹ رہے گلہ کٹ رہا ہے تو گویا سے کہی رہا خون کرنے کا گناہ کی سمجھو وہ ساتھ میں ہاتھ کٹے گئے وہ دوسری آدمی پٹی لگا دائے شریعت میں جو کسی ضرورت کی وجہ سے ہاتھ کٹ گیا اب اس صورت اندر وہ پٹی وغیر لگاتی ہے اب یہ لگا رہا ہے اس کے مسائل کٹے گئے بلا وجہ اپنے نماز مسائل مسائل کی کرتے ہیں نماز ہو جائی ہے لیکن کھاما کا اسی چیزیں جس کے اندر ہماری اچھا عدد سوڑی آئے ہمارا تو گیا کئی جنہوں کا مجموعہ آئے اور پھر نئی چیز یہ آئی ہے کہ مغرب کے بعد کنجلے چاہ رہی ہیں دن تو دن تگایا اولاد تو بھی حصول کر رہے ہیں آپ سے کھرنے تو عدد صلی اللہ علیہ مناہ فرمایا کنجلوں کو محمد کی ارفیہ آتی وہ آپ آپ سے کھر رہی ہیں اور کئی گھروں پر گرتی ہیں کئی لوگوں گھر بربال میں آکے جر کے راہ ہو جاتے ہیں پری زندگی برگی کمائی سید کسی ایک کے پتن اس کنجل کے چکانے کی وجہ سے اس کے مکام پر گری اور پری زندگی کمائی اس کی ضائع ہو جائے اس کو پکے بھی نہیں سکتے کون ہیں حکومت اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتی کہ کس کی کنجل چی کس نے چکاہی کوئی تحقیق نہیں ہی آتی پر بندے دور رہے تو کئی گناہ اندر ساجے ہو رہی ہیں کسی ہم خود بچی اور کو بچانے کی فکر کریں تو انہاں اگر ہم اس کی فکر نہیں بھی اور کو بچانے کی تو سورہ امت کے مال ضائع ہو رہے سلاحی ضائع ہو رہی اوقات ضائع ہو رہے تو فی اللہ کی جو حالات جو آ رہے ہیں ہمارے ملک پر امت پر یہ حالات ضرورت نہیں ہوں گے جب تا امت گناہوں کو نہیں چھوڑے کہ ہم نے سننا کسی نے کسی گنگ ہمارا تیوار ہونا ہے بلکہ لطیفہ بہت طویل ہے اقتصال تو وہ بہن دے برا ہوں اس نے دیکھا جواز برس جواز برس کا اس نے دیکھا کہ بکریید کے دن باقائدہ اس نے بگرا پانا بکریید کے دن ہی اس نے جانبہ حریضہ تیسر حریضہ بلکل گویا کہ اس تامی کوائید کے بلکل مطابق تھا کوئی عید نہیں تھا اس کو پال کے مرڈا گیا اور بکریید کے دن جیسے عید کی نماز بھی وہ بکریید کو زباہ کر رہا ہے وہ پھر مجلز میں جا رہا ہے اتنا یہ واقعہ سنایا تو لوگ تاجب کر رہیوں کہ جواز کیا یہ مسلمان ہوئے ہیں باقائدہ اس نے بکرا پالا ایک کے دن اس کو زباہ کیا اس تامی طریقے تقسیم کیا تین حصے کیے سب کیا لوگ تاجب نے کہی مسلمان جب ہی نہیں ہویا اتنا مذہب تو نہیں چھوڑ دیا تو لوگا کے اب آئے وہ عالم کے دن تاجب کیا کر رہے ہو اس پہ تاجب ہوتا ہے یہ گیر وہاں کے سب ایک بکریید کا تہوار بظاہیر منا رہا ہے تو اس کو منصوب کیا آیا تھا کہ یہ ایمان میں آیا تھا یہ مسلمان ہوئے لگتا ہے تو اسے تو انہوں نے طریقے مسلمان گیروں کیا پناہ لے دیں اس پہ کوئی کون نہیں کہتا ہے یہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا یہ ہندو ہو گیا خصیبت منا رہا تھا یہ مسلمان نہیں ہوئے ان کیوابوں کو دیکھ کر تو ان کی طرح اس پہ کیوں نہیں کی جا رہی کہ اتنا آن ہو گیا اتنا آن ہو گیا لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ہی کیا رہا تھا تو کبھی ہم سے دیکھانے کے کوئی ہماری کوئی بکرائی میں کوئی بکرائی میں کوئی بکرائی کٹ رہا ہوں یہ اس کی نئے کپڑے پر ان کے وہاں رہے ہو تو ہم کیا ہے ہم گیروں کے طریق اپنا رہے ہیں ہم کو منع کیا سے بازی تو ہم گیروں کے طریق اپنا رہے ہیں تو اب سب نیت لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس اتنا آن کو ہم کیا انشاءاللہ پدن کو ہاتھ بھی میں لائیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی رکو تعطیب ہوتا ہے دن دار گھرانا ہے انہیں بچے پدن اڑا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بچہ ہیں ابھی یہ بچہ ہے لیکن آپ بچے نہیں ہیں اس کا عمال نما بل یہ بچے کا لیکن آپ کا عمال نما پلا ہوا ہے غلط طریق دینے کا گناہ ہوا ابھی اسے چگائی گا تو بڑا ہوتر بھی اس کی حضرت باقی رہے ہیں لہذا اپنے بچے کو ایک روپیا بھی اس کام کے لئے دینا حرا لہذا اپنے بچوں کو نگرانے کرو بلکہ پتن دیتے ہیں ان کے سامنے فار دے تاکہ نفرت اس کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام باطل ملکہ نے یہ توفقتہ فرما ہے کہ کون کو نیت کر انشاءاللہ اس اتنا آن کو انشاءاللہ میں پتن نہیں چکا رہا ہے خود بھی بلکہ تاگے بنائیں دوستوں کو رکیں گے سمجھائیں گے اس کے نقصانات کو بتلائیں گے کہ انشاءاللہ دعا کے بعد اس پتن کے موضوع پر جس نے ملاد کا پتن کا اور تھریفرس کا موضوع ہے اس کی کتابیں تقسیم ہوگی وہ کتاب اپنے گھروں پر لے جائے وہ جو اس کاموں ملوث ہے خصوصا مکم پہنچا ہے ان کو بلکہ پاہدہ جن گھروں میں یہ چیزے ہیں اسے پڑھ کر سنائے تو ہمیں گھروں میں یہ چیزے جائے اللہ تعالیٰ مجھے تماما ملکی پاہدہ اللہ ہم لکا الحمد کلو و لکا الشکر کلو و لکا الحلق کلو و لکا الملک کلو بیدك الحیر کلو و ایجایی که یا رجی لکن کلو اللہ هم صلی صلاة کاملا وسلم سلاما تاعم انا سیدہ محمد تنحل به اللقات وتنفرج به ذکورة وتقبابه الحلائی وتنان به اللقائم وحسن القوارت ویستسکى الغمام بوجهه الكريم وعلى عنہ وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لكم لا اله الا سبحانك اللہ کنز من الظالمین رغمنا ظلمنا الف سنان وإن لم تغفلنا وترحمنا ذلكونا من الحاسدين ربنا لا تؤثرنا انسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبرنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضادلنا به وعفو عنا وغفلنا ورحمنا انت مولانا فانسونا لأم الكافرين فانسونا لأم الظالمين فانسونا لأم الظالمين فانسونا لأم المنافضين ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفل آخرات حسنة وقین اعظاما لنا یا اللہ ہمارے گناہ کو معافت ہماری خطا و قدر گزر فرماؤں سندگی گناہوں میں قفلت میں گزر گئی ہم دے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا ہے گیروں کے طریقوں کو اپنایا ہے جان جان کر اپنایا ہے گیروں کے طریقے سے محبت کی ہیں دلی ربت سے لنچائی بھی گاؤ سمجھ کرے ہم تمام کو معاف کرماؤں تری امت تو معاف کرماؤں میرے مولا تعاق کی ربت عطا فرماؤں معسی سے گناہوں سے نفرت عطا فرماؤں پیانے نبی کے طریقے محبت دلوں میں ڈال دے گیروں کی طریقے سے نفرت عطا فرماؤں میرے مولا ہم تمام کو تریقے نعمت کی قدردانی کر لکھی توفق عطا فرماؤں ناقدریوں سے حفاظت فرماؤں نعمت کی بلا قدری سے تو نعمتیں چھین لیتا ہے نعمت یہ اللہ آفیت یہ سال آر تک تو نے نبھایا ہے آئیں گا بھی نبھانے کے نعمت کو باقی رکھنے کے فیصے فرماؤں نعمتوں کا صحیح استعمال نصف فرماؤں میرے مولا امت کی پریشان نحن کی پریشان کو دور فرماؤں حاج المندوں کی حاجت پوری فرماؤں جو جس مصیبت میں گرفتا ہے اسے نجات عطا فرماؤں مقدمہ میں محبوس و رحی نشیف فرماؤں مقدمہ میں محفوظ کو پری فرماؤں ہم حاملی مردس کے انجانیہ جمع ہونے کو قبل فرماؤں ہم تمام کی مخترت فرماؤں ہم تمام کی طیز طمال ناک جائز دین مراد کو پورا فرماؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کلائی سے بھلائی کلائی سے جو جو دعائی ماہی ہے تمام خیر بلائی ہم کو بری امت کا اطاع فرماؤں کو جن شروع بلائی سے پناہ چاہی ہیں تمام شروع سے ہماری پری امت کی حفاظت فرماؤں یہاں جا اعتقاف کیا جانے والا اسے قبول فرماؤں اس طریقے کو شہر کی مختلف علاقوں میں جاری فرماؤں امت کو اپنی طرح متوتی فرماؤں امت کو تنی لانس کی ازباؤں سے پری پری حفاظت فرماؤں آج حقیفز کے اندر میں امت کے نو جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرماؤں امت کی عورت کی فدپاہ دمانے کی حفاظت فرماؤں خرافہ سے امت کی پری پری حفاظت فرماؤں اپنے قصد کو تھنڈا فرماؤں امت کے حال پر رہن فرماؤں اسلام و ایمان کی ہواوں کو چلا دی فرفرد بشر کو ہدایہ بسیف فرماؤں جو مانگا ہو بھی اتا فرماؤں جو مانے سے جائے بلا مانگی اتا فرماؤں میرے بولا بنے فصل سے اپنے قلم سے مجمع تیرے سامنے بیخ مانو رہا ہے ہم کو اللہ نام و راگ مطلعتا جب یہ ازا دنیا کی اللہ سخی کے دروانے پر یہ مجمع چلے جائے تو ایک روپی کا سوال کریں اس نے کھانی وہ پاس روڑا تے شکم آئے تو تسلیو کا سخی ہے سخاوات کو پیدا کرنے والی ذات تیری ہیں تو تب دلان مانگے دیتا ہے ہم کو مانکے محکم نفرماؤں ہم تمام کی دائیست منا وزاید بلی مراد کو پورا فرما نبی کین صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقیت کو فنهم لی دوا کو کبھل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وطوب علينا انکا انتا التوار الرحیم تسلل اللہ تعالی لخلقه محمد وعالی وصحبه یدنمعین برحمة السلام الرحمن موسیقی موسیقی موسیقی